چوتھی گلامی جس سے ہمیں اپنے دیش کو بچانا ہے اور وہ ہے یہ بڑھتی ہوئی نفرتیں جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ نفرتیں بڑھ رہیے تو یہ نفرتیں ہمارے دیش کو گلام بنا سکتی ہے پھر سے اور یہ نفرتوں کو سولف کرنا کس کی ذمہ داری ہے کون کرے گا سولف ہم سب کو ہی تو سلوشن بنا ہے ہم سب کو ہی تو کچھ کرنا ہے تو میں آپ سب کو بھارتا ہوں کہ ہمیں یہ نفرتوں کو دور کرنا ہے اور یہ نفرتیں دور ہو سکتی ہے محبت سے میں آپ کے سامنے دو مثالیں رکھنا چاہتا ہوں دوہزار سترہ کی بات ہے یوکے میں لنڈن میں جو لنڈن بریج ہے اس پہ آتنکی حملہ ہوا تھا حملہ کس نے کیا وہ تو نہیں پتا لیکن نام تو بدنام کیا جاتا ہے مسلمز کا اس وقت پر وہاں کے مسلمز نے ایک انیشیٹیو لیا تھا کہ انہوں نے لنڈن بریج پہ ہی کھڑے ہو کر فول ڈسٹریبیوٹ کیے تھے اور اپنی دل کی بھاونوں کو لوگوں کے ساتھ شیئر کیا نفرتوں کو دور کیا مل کر بات کیے اور وہ چیز کا پوزیٹیو ریزل دکھا گیا امریکہ کی مثال دکھئے اسلامیک نیٹورکس گروپ نے نو یور نیبر نام کی کیمپین شروع کیا اپنے پڑوسی کو پہچانو کیونکہ اسلام نے پڑوسی کے بہت رائٹز بتایا ہے یہ کیمپین ستر الگ الگ دھرم کے گروپس کے ساتھ مل کر لانچ کی گئی اور ایک بڑے پیمانے پر ان نفرتوں کو دور کرنے کی کوشش کی گئی یہاں تک ہے امریکہ کے ایک سٹیٹ گورمنٹ نے بھی اس کوشش کو سراہا میں آپ سب کو بھارتا ہوں ہمیں بھی یہاں پر کچھ ایسا کرنا ہوگا نو یور نیبر اپنے پڑوسی کو پہچانو میرے برادرز سسٹرز لوگوں کے ساتھ بات کرو شیئر کرو اسلام وہ مذہب ہے جس کی کمپلیٹ انفرمیشن معلومات حاصل کرنے کے بعد نفرت کرنا مشکل ہے اگر ہم صرف کمپلیٹ پکچر دیں صرف کمپلیٹ باتیں بتائیں تو لوگوں کو خود پتا چلے گا کہ ایک مسلم تو خیر خواہ ہوتا ہے سنسیہ ویل وشر ہوتا ہے ہمارے پروفیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ العالمین تھے سارے عالمین جہانوں کے لئے رحمت تھے ہم انہیں کے فالوورز ہیں ہمیں تو یہ سکھایا گیا ارحم و من فی الارض یرحم کو من فی السما زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا آخر میں میں ایک سوال پوچھ کر کے بات ختم کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اندھیرہ کہیں فہلا ہوا ہے وہ اندھیرہ کیسے دور ہوگا روشنی سے دور ہوگا وہ اندھیرہ دوسرے اندھیروں سے دور نہیں ہوگا اندھیرے کا جواب ہے روشنی فہلانا یہ چار گلامیوں سے ہمیں اپنے دیش کو بچانا ہے ہمیں وہ روشنی دیش تک پہنچانی ہے جس سے کہ ہم ان اندھیروں سے بچ سکیں شکریہ السلام علیکم امتلا